بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر حق خطیب صاحب کا اپنی کرامات کے حوالے سے جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ یہ کہ انہوں نے مختلف نام نہاد فرضی مریضوں کی آنکھ سے لوہے کی یا ان کے بقول سونے کی چین برامت کی ہے آج ہم سریام کے اس خصوصی پروگرام میں لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے لوہے کی یا موینہ طور پر سونے کی چین برامت کریں گے اور یہ تمام لوگ اپنی آنکھوں سے آج یہ منظر دیکھیں گے اور آپ اپنی ٹیلی ویژن سکینز پر بھی اس منظر کو دیکھ سکیں گے تو پیر حق خطیب صاحب نے ایک خاتون کی آنکھ سے سونے کی چین برامت کی ہم بھی آج ایک خاتون کی آنکھ سے چین برامت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ پیر حق خطیب صاحب کی یہ نام نہاد کرامت کوئی کرامت نہیں بلکہ ایک کرتب ہے ایک ٹرک ہے ایک فراڈ ہے ایک الوجن ہے نظروں کا ایک دھوکہ ہے اور وہ ان تمام لوگوں کے سامنے ہم دہرا کر آپ کو دکھائیں گے اور پھر ایک بار یہ چیلنج پیر حق خطیب صاحب کو کہ ہم لوگوں کے درمیان جا کر ان کی جالی کرامات کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں اب انہیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آستانے پر بلائیں ہم ان کے گراؤنڈ پر ان کے اپنے آستانے پر ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ان کی جالی کرامات کو بے نخاب کر کے دکھائیں گے اور آج ان کی سو کالڈ سب سے بڑی کرامت آنکھ سے چین برامت کرنے والی آپ کو کر کے دکھائیں گے لیکن آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں کچھ بچوں سے جو پیر حق خطیب کے آستانے پر گئے پیر حق خطیب ان سے ملے ان کی ملاقات کی ویڈیو بھی موجود ہے لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے والے ہر شخص کو شفاہ ملتی ہے آپ ان بچوں کی اور ان کی فیملی کی کہانی سنیے اور دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ پیر حق خطیب یا ان کے چیلے دعویٰ کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ کیسے ہیں خیریہ سے مہن آپ ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ زادے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو لے کے گئی تھی میں نہیں گئی تھی لے کے میری والدہ گئی تھی ابھی وہ نہیں آسکتی تھی وہ جوب کرتی ہیں اچھا ہاں جی تو ان کی ویڈیو بھی پیر حق خطیب صاحب کا ملتی ہے اچھا یہ یہ بھی جاتا رہا ہے یہ آٹھ دفا گئے ہیں ہم نے سات دم کرانے تھے آٹھ کرائے ہیں اس کا فیتہ یہ ہے آپ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا زیرو فیصد بھی نہیں چلیں جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی پیر حق خطیب صاحب کی آس جائے تھے اب یہ ویڈیو آپ سائیڈ وینڈو میں مستقل دیکھتے بھی رہیں گے آٹھ بار اس بچے نے دم کروایا اور یہ کتنی بار گئے ہیں یہ بھی آٹھ دفا کیا ہے اور اسی حالت پہ تکلیف پہ پریشان آپ بھی گئے سے سات دن کے یہ گیا تھا اس کی نانو گئی تھی وہ نہیں ابھی آسکتی ہے تو آٹھ دفا گیا ہے یہ سات دفا انہوں نے کہا بہتا کہ سات دفا پہ چلے گا اچھا تو ہم تو بہت خوش دیکھے کہ شکر اللہ اللہ کہ ہمارا بچہ سے ہو رہا ہے اس کا بھی ہے اس کا مسئلہ تھا یہ آٹھ رکھا ہے آہاں جی تو جی انہوں نے کہا دونوں ٹھیک ہو جائے گی تو پہلے پہ کہیں دوسرے پہ کہیں تیسرے پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ لنگر میں ہمارا دیکھیں دیں اچھا دیکھیں ہم نے زیادہ نہیں دی ہم نے 21 دار پہ دیا ہے آپ نے پیسے دیئے یا دیکھ بنوا کے پیسے دیئے پیسے دیئے 21 دار پہ دیا ہے تو لنگر کے نام پہ پیسے دیئے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا ہم سسٹم میں ڈالیں گے خطیب سرکارت سے بلقات کروائیں گے سسٹم میں ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا بچہ چل کے جائے گا تو خوشی ہوگی پانچوے پہ کہتا ہے نہیں یہ ساتوے پہ ہوگا کہ ساتوے کبھی بلابڑا شریف کبھی کلر سعیدہ تو تکیبر ایک ٹائم کا قرائے جو دس سے پندرہ دار میں لگتا تھا ادھر ان کا کافلہ جاتا ہے وہ کارڈ ہمارے پاس یہ ان کی بسوں کی کارڈ ہیں اچھا یہ الگ سے دھندہ ہے پورا یہ الگ سے یہ پیسے آپ یہ ادھر پیر مکی صاحب وہ در گاڑییں جاتی ہیں ان کی داتا صاحب سے تو یہ تعویز دیتے اچھا یہ کیا دیئے انہوں نے یہ تعویز تھے سیج دیشان کے تھے سیج دیشان کے اس کے اور یہ میں نے نام لکھے اور یہ زین کے تھے اچھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا دونوں کو نہیں کچھ بھی نہیں پڑا جب کرایا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ آٹھوں کرائیں تو ہم نے آٹھوں بھی کرا لیا کل دار دیا ہے ان کو انہوں نے کہا کہ دیگیں دینی آپ ہیں وہ تو پچاس آٹھ مانگتے تھے میں کہ خود ایک مزدور آدمی تو میں کہ ہم نے اتنا فوڑکا سکتے تو تصویر بھی خریدی آپ نے صرف تصویر بھی کھائی دی یہ ایک اور دھندہ ہے وہاں تصویریں بھی ان کی فروغ کی جاتی آپ گھر میں لگائیں گے تو جنات نہیں آئیں گے توپیاں دیتے ہیں توپیاں دیتے ہیں وہ کتنے کی ہے وہ ڈیڑھ سر پیگی اچھا وہ بھی ہے یہ لکھ دکان یہ کتنے میں خریدی آپ نے یہ ہم نے تین سو کے لی تھی دیکل بڑی آٹھ آٹھ ہزار تاکہ ہیں وہ بھی لوگ خریدتے ہیں وہ بھی خرید کے لے جاتے ہیں چلے جی اللہ تعالی کی ذات انشاءاللہ باقی آپ کے سامنے آٹھ دام کے بعد یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے آپ کسی سے متاثر ہوئے تھے گئے کیوں دے ہم یہی نیٹ سے دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں ویل چلو جی چلو جی چل گیا ہم نے کہا ٹھیک ہے میں اور کیا چاہیے صحیح یہ گلٹیاں بھی نہیں ٹھیک ہوئی یہ کیا ماجرہ تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی آپ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوئی الٹا ہمیں ہی تو کیا وہاں ہم زیادہ گناہ گار ہیں وہاں نیکو کار آتے ہیں تو انہی کو کہیں کہ بھائی نیکو کار آئیں گنہ گار نہ آئیں اللہ تعالی کی ذات آپ کے لئے آسانیے پیدا کریں اللہ تعالی آپ کو آسانیے فراہم کریں یہ ایک کہانی ہے اور اس طرح کی ہزاروں کہانی ہیں میں شور یہاں بھی کوئی ایسی داستان ضرور میں سنائے گا لیکن آج کے اس پروگرام کا سب سے اہم پہلو سب سے اہم انصر وہ یہ کہ ہم آپ کو آنکھ سے چین برامت کر کے دکھائیں گے پیر حق خطیب صاحب کا یا جو عرف شف شف والی سرکار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کرامت کے بل پہ منیزوں کی آنکھ سے چین برامت ہوتی ہے انہوں نے ایک ہی خاتون کی آنکھ سے متعدد مرتبہ چین برامت کر کے دکھائی اور یہ ویڈیوز موجود ہیں ذرا پہلی ویڈیو دیکھئے یہ ایک ہی بچی ہے ایک ہی نوجوان لڑکی ہے جس کی آنکھ سے انہوں نے چین برامت اسی بچی کی آنکھ سے ایک دوسری چین برامت کی کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک پلانٹڈ کریکٹر ہے پیر حق خطیب صاحب کا تو اسی لڑکی کی آنکھ سے دوسری چین برامت کی گئی ہے تین بار اس بچی کی آنکھ سے چین برامت کی گئی اور ایک بار اس کی آنکھ سے ایک موتی برامت کیا گیا لیکن اس کا چہرہ چھپا دیا گیا مگر آپ اس تصویر میں دیکھئے کہ اس کا چہرہ پیشے بلر کیا گیا ہے لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہی بچی ہے جس کی آنکھ سے بار بار چین برامت کی گئی ہے کیونکہ اس کو یہ چین برامت کرنے میں مہارت حاصل ہو گئی تھی لیکن آج ہم ایک خاتون کی آنکھ سے بھی چین برامت کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہ کوئی کرامت نہیں ہے یہ محض ایک کرتب ہے ایک فراڈ ہے مقصد یہ ہے کہ مو سے لوہے کی کیلے برامت کرنا گولیاں نکالنا سونیاں نکالنا اس کرتب کو ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں دکھا چکے آنکھ سے چین نکالنا یہ کرتب ہم آج کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ پیر حق خطیب صاحب کی یہ کوئی کرامت نہیں ہے یہ محض ایک ٹرک ہے جو ہم بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور جو کسی اور کو سکھایا جائے وہ بھی پرفارم کر سکتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے نام پر تصوف کے نام پر طریقت کے نام پر درگاہوں اور خانکاہوں کے نام پر یہ صاحب اپنا دھندہ جاری رکھے ہوئے بدنام کر رہے ہیں پاکستان میں تصوف کو اللہ کے ولیوں کو ان کے جانشینوں کو اور اس ملک کی درگاہوں کو تو سب سے پہلے آپ کو ایک خاتون کی آنکھ سے چین برامت کر کے دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے جس خاتون کی آنکھ سے چین برامت کی وہ محض جال سازی تھی جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے السلام علیکم